موسیقی میں نے آپ کو یہ تو بتایا کہ کیسے لوگ ہائرنگ کرتے ہیں لیکن میں اب آپ کو اس ٹاپک میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں ایسیو پروجیکٹس اپلائے کرتے ہیں اپور کے اوپر میرا کچھ دس سال کا ایکسپیلینس ہے ایسیو کے اور دوسرے پروجیکٹس پر اپلائے کرنے کا میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑی سی ذرا ہنٹس دے دوں تاکہ آپ کو کلیارٹی مل جائے کہ آپ کو کوئی کلائنٹ کیا مانگ رہا ہے کیونکہ میری نظر میں اچھا کلائنٹ دیکھنا اور اچھی جوب دیکھنا پہلی وہ پہلا سٹیپ ہے اچھی اچھے کیریئر کے لیے اگر آپ جوب اچھی نہیں دونڈیں گے کلائنٹ اچھا نہیں دیکھیں گے تو آلٹی میٹلی آپ اپنا نقصان کریں گے کیونکہ غلط کلائنٹ پھر آپ کی پروفائل بھی غلط کرتا ہے تو یہ ایک میرے لیے ایک ایمپورنٹ سٹیپ ہوتا ہے کیونکہ میں چوز کر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں میں اپور پر لاغن کروں گا اور آپ جیسے جب لاغن کرتے ہیں تو آپ کو یہ سکرین نظر آتی ہے اس میں یہ جو سٹیم چل رہی ہے یہ میرے سے ریلیونٹ پروجیکٹس ہیں آپ دیکھیں گے کہ لوگ مختلف انگل سے ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں یہ پروجیکٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جی گروتھ ہیکنگ ایسی او آنلین مارکننگ فور نیو سوشل اپ تو ایک سوشل اپ جس کے لیے ان کو گروتھ ہیکنگ بھی چاہیے ایسی او بھی چاہیے سب کچھ چاہیے تو اس میں کم از کم یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ایسی او کے لیے نہیں مانگ رہا ایسی او کیسا گروتھ ہیکنگ تو ایکسپیکٹیشن یہ ہوگی کہ کریں آپ ایسی ہو لیکن ہوگی گروتھ تو یہ چیزیں انڈرشنڈ کرنا ضروری ہیں کہ آپ پہلے ایکسپیکٹیشن دیکھ لیں کلائنٹ کی کیا ہے یہ انٹرسنگ پوجیکٹ اس لیے بھی ہے کہ اس میں اس کی پیمنٹ تو ایک تو ویریفائیڈ ہے اوپر سے ان کے جو ریویوز ہیں وہ بھی 5 سٹار ہیں بیسد آن 6 فیڈبیک اور انہیں 6 لوگوں کے تقریباً دس ہزار ڈالر خرچ کر چکے ہیں سویڈن سے کلائنٹ ہیں تو تھوڑا سا یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ کلائنٹ بہتر ہوگا اگر میں نیکس پروجیکٹ دیکھوں تو اس میں کلائنٹ جو ہے پیمنٹ تو ویریفائیڈ ہے لیکن اس لیٹنگ اس کی دو ہے تقریباً پانچ فیڈبیک میں 2.04 سٹار ریٹنگ ہے اگر آپ ایسے کلائنٹ سے کام کریں گے تو امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی برا ایکسپیرینس ہو جس کے ساتھ تو یہ ذرا پہلے دیکھ لیا کریں کلائنٹ کی اپنی ریپیوٹ کیا چل رہی ہے اگر وہ کلائنٹ اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا تو اس پر آپ کو یہ ہے کہ آپ کے کنیکٹس نہیں یوز ہوں گے جو کنیکٹس ہیں بیسیکلی وہ آپ کے دوسری جوب سے اپلائے ہوں گے ایک چھوٹی سی اگزیمپل آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایسیو کی اگر میں جوبز ہونڈوں تو میں اس کو ایسیو لکھ کے سرچ کروں گا اس میں امید ہے کہ ایسیو کی جوبز ملیں گی جو کہ لوگوں نے پوسٹ کی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایسیو جب سرچ کیا تقریباً دس ہزار جوبز اپورک پر اس وقت دونوں نے مجھے دکھائی ہیں اس سب ایکٹیو نہیں ہوں گے لیکن اگر 10% بھی اکٹیو ہوں تو تقریباً ہزار جوبز اس وقت اکٹیو ہوں گی اس میں میں اگر براوز کرنا شروع کروں تو پہلی جوب انٹرسنگ لگ رہی ہے فل ٹائم جونئر ایسیو سپیشلیس چاہیے ان کو جو کہ ریموٹلی کام کرے گا اور فل ٹائم کام کرے گا پرابلم صرف یہ ہے کہ اس میں اس کے کلائنٹ کا نیو کلائنٹ ہے کوئی فیڈبیک نہیں ملا اس کو پیمنٹ بھی ان ویریفائیڈ اور یہ کینیڈ سے ہے اس نے ابھی تک ایک ڈالر سپینڈ نہیں کیا اس پہ تقریباً دس سے پندرہ پروپوزال آ چکے ہیں میں اس کو پھر بھی ایکسپلور کرنے کی اگر سے کھول کے دیکھوں تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور کریں لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں جاپ ڈیٹیل کے انڈ پر انہوں نے پانچ سے دس ڈالر کا ریٹ دیا ہوئے ان کے لگتا ہے کہ پانچ سے دس ڈالر میں ان کو ہائر کرنا ہے تو میک شور کرنے کہ اپلائے کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنے کہ وہ کتنا ڈالر پی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اچھے کلائنٹ یہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں نہ کہ وہ باب میں بارگیننگ کریں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانچ سے دس ڈالر آپ کے لئے سوٹیبل نہیں ہے تو آپ اس کو مت اپلائے کریں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پر آپ کا لکھا رول لکھا ہے کہ اسیسٹ رننگ اسی ایسی ایم انیشیٹیو یہ آپ کا رول جہاں پر کلیرلی ڈیفائنڈ ہے آپ کی ڈیوٹیز کیا ہوں گے وہ ڈیفائنڈ ہیں اور آپ نے کیسے اس کو گروہ کرنا ہے وہ انہوں نے بتا دیئے کہ کیسے پلائن کریں گے یہ ایک اچھی جوب پوش کی نشانی ہے پرابلم صرف اس جوب میں یہ ہے کہ میں شاید اس پر کبھی اپلائے نہ کروں کیونکہ میں نیو کلائنٹس کے ساتھ تھوڑا کام ہی کام کرتا ہوں میں تھوڑا ایکسپیئنس کلائنٹس ساتھ کام کرتا ہوں ایک وقت آتا ہے جب آپ بھی وہ ایکسپیئنس کلائنس ساتھ کام کرنا چاہیں گے لیکن جب کیونکہ آپ بھی نیو ہیں تو آپ کے لئے یہ نیو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ بھی ایکسپیئنس کا کام کریں گے تو وہ بھی ایکسپیئنس کا کام کریں گے تو آلٹیمیٹلی مارکٹ جو ہے وہ بالکل بھی وہ ایکسپ نہیں کرے گی اینیوی اس کا سکرول کر کے میں نیچے جاؤں تو انہوں نے دو سوال بھی پوچھے ہیں کہ وہ پوچھے ہیں کہ اسی امرش سے آپ فیملیر ہیں کے نہیں تو یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائیے کہ آپ ٹول یوز کریں لیکن ٹول تو ہمارے کورس میں نہیں تھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھ نہیں سکتے تو آپ ایسی امرش کو جا کے ٹیٹوریل سیکھ سکتے ہیں اس کے کیسے چلتا ہے اگر آپ ایسی امرش نہیں آتا ہو تو آپ اس جاپ پر اپلائی نہیں کر سکیں گے اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیکسٹ وال بہت انٹرسنگ ہے مطلب پرائیوٹ بلوگ نیٹورک نہیں چاہیے یہ وہ لنک ویل کی بات ہو رہی ہے لنک پیرامیٹ کی بات ہو رہی ہے اب میں نے یہی چیزیں ایکسپلین کی ہے اس کورس میں کہ آپ نے کس طرح سے افتی کر رہنا ہے اب یہ ایک ایسی ایک ایسی ایسی ہے کہ کس طرح سے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسا کوئی بندہ نہیں چاہیے جو کہ بلیک ہیٹ کرے ان کو صرف وائٹ ہیٹ مینو لینک بللنگ چاہیے کوئی ان کو پرائیوٹ بلوگ نیٹورک یا کوئی ان کو آرومیٹی ٹکنیک نہیں چاہیے صَو یہ ایک ایسی 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 میں کوشش کروں گا ایک اور اگزامپل ہم دیکھتے ہیں جس میں کوئی تھوڑا ایکسپیرینسد بندہ جو ہے وہ کیسے مانگ رہا ہے سبوز کہ یہ بھائی صاحب انہوں نے دس ہزار ڈالر سپینڈ کیا ہوا ہے ان کا فیڈبیک بھی تقریباً ایٹی ون فیڈبیک ہے 4.9 ریٹنگ ہے ایٹی ون فیڈبیک کے اوپر جو کہ ایک اچھی ریٹنگ ہے اسی لوگوں نے اسی سے زیادہ لوگوں نے اس کو تقریباً almost 5% ریٹ کیا ہے لیکن ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف 5 کو سمجھتے ہیں 4 بھی بہتر ہے اس میں یہ چیلنج ہے کہ اس نے job description پراپلی نہیں لکھی ہے وہ کہہ رہے کہ مجھے SEO چاہیے یا SEO جنسی چاہیے پورتگال سے صرف ٹھیک ہے اور نیٹی پرسن چاہیے تو یہ ہمارے بالکل relevant نہیں ہے اس کو ہم ایسی میس کر دیں گے ایک اور جوب مجھے جو انٹرسنگ لگ رہی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کوپی ریٹر مانگ رہے ہیں SEO کوپی ریٹر مانگ رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ content میں اچھے ہیں اور میں نے SEO سکھا دی ہے تو آپ دونوں کا مکس کر کے آپ اس job پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے میں نے بولا کہ set of skills رکھیں تو اگر آپ میں SEO سیکھ لی ہے آپ wordpress سیکھیں آپ content writing سیکھیں تو آپ کو ایک ہی جگہ multiple jobs مل سکتی ہیں دو سکلز آپ کے اگر جھوڑ جائیں تو آپ ایک اچھے کوپی ریٹر بن سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں گے کہ اس job پر ابھی تک کسی نے اپلائی نہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس job کے skill کے بندے کام ہیں جبکہ یہ client اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس نے 90 jobs اپلائی کی ہیں post کی تھی 66% hiring rate ہے اس کا تقریباً 10,000 سے زیادہ ڈالر spent کر چکا ہے 83 لوگ hire کر چکا ہے اور ان سب 83 لوگ کے against اس کا جو total feedback ہے وہ 57 reviews کے against اس نے 4.7 rating ہے اس کی تو یہ ایک اچھی job کی نشانی اور اچھے client کی نشانی ہے اگر آپ اس طرح کی چیزیں نوٹ کریں گے اور ان کو بہتر سمجھ کے ایک اچھی job پر اپلائی کریں گے تو ultimately آپ کا career job بہتر ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو دو تین examples دکھائیں کہ کس طرح سے jobs اپلائی ہوتی ہیں آپ کا یہ کام ہے کہ آپ properly right job پر اپلائی کریں کیونکہ اگر آپ ابھی یہ filtering نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی غلط client بھی مل سکتا ہے اور profile maintain کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو make sure کریں کہ یہ trade-offs آپ نے کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے experience client کے ساتھ جانا ہے یا آپ نے نیک client کے ساتھ جانا ہے نیک client کا risk تھوڑا زیادہ ہوتا ہے experience کا risk کم ہوتا ہے ان کا experience زیادہ ہوتا ہے لیکن again وہ بھی experience جو ہے وہ بندے مانگتے ہیں تو اپنی reality کو understand کرتے ہوئے کہ آپ نے ابھی start کی ہے آپ اس client کے ساتھ کام کر سکتے ہیں جس نے ابھی start کیا ہو ایک اچھا relationship build کریں ultimately اپنی profile grow کریں job کے اگر آپ کو understanding نہیں ہوگی تو آپ غلط job پر apply کر لیں گے hire ہو بھی جائیں گے تو job نہیں کر سکیں گے تو وہ بھی آپ کی profile میں غلط impact ڈالے گا اس میں مزید کافی آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ نے ہشام سورور صاحب کی جو course کو پوری اچھی طرح سے سیکھا ہوگا میں صرف آپ کو SEO کی ایک جھلک کروانا چاہتا تھا کہ SEO کے particular جو projects ہیں وہ کس طرح سے آپ judge کریں یا میں judge کرتا ہوں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے باقی آپ کی یہ course جو بھی آپ نے سیکھا ہے موسیقی